بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد انسان کی قسمت میں کم یا زیادہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا عمر آسمان سے زمین کی طرف بارش کے قطرات کی طرح نازل ہوتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے پاس اہل و مال یا نفس کی فراوانی دیکھے تو اس کے لیے فتنہ نہ بنے کہ مرد مسلم کے کردار میں اگر ایسی پستی نہیں ہے جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب بھی اس کا ذکر کیا جائے اس کی نگاہ شرم سے جھپ جائے اور پست لوگوں کے حوصلے اس سے بلند ہو جائیں تو اس کی مثال اس کامیاب جواری کی ہے جو جوے کے تیروں کا پانسہ پھینک کر پہلے ہی مرحلہ میں کامیابی کا انتظار کرتا ہے جس سے فائدہ حاصل ہو اور گزشتہ فساد کی تلافی ہو جائے یہی حال اس مرد مسلم کا ہے جس کا دامن خیانت سے پاک ہو کہ وہ ہمیشہ پروردگار سے دو میں سے ایک نیکی کا امیدوار رہتا ہے یاد آئیے اجل آ جائے تو جو کچھ اس کی بارگاہ میں ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے یا رزق خدا حاصل ہو جائے تو وہ صاحب اہل و مال بھی ہوگا اور اس کا دین اور وقار بھی برقرار رہے گا یاد رکھو مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور عمل سالح آخرت کی کھیتی ہے اور کبھی کبھی پروردگار باز اقوام کیلئے دونوں کو جمع کر دیتا ہے لہٰذا خدا سے اس طرح ڈرو جس طرح اس نے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا خوف اس طرح پیدا کرو کہ پھر معذرت نہ کرنا پڑے عمل کرو تو دکھانے سنانے سے الگ رکھو کہ جو شخص بھی غیر خدا کے واسطے عمل کرتا ہے خدا اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے میں پروردگار سے شہیدوں کی منزل نیک بندوں کی صحبت اور انبیاء کرام کی رفاقت کی دعا کرتا ہوں یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص کسی قدر بھی صاحب مال کیوں نہ ہو جائے اپنے قبیلہ اور ان لوگوں کے ہاتھ اور زبان کے ذریعے دفاع کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا یہ لوگ انسان کے بہترین محافظ ہوتے ہیں اس کی پراغندگی کو دور کرنے والے اور مصیبت کے نزول کے وقت اس کے حال پر مہربان ہوتے ہیں پروردگار بندہ کے لیے جو ذکر خیر لوگوں کے درمیان قرار دیتا ہے وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جس کے وارث دوسرے افراد ہو جاتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے کوئی شخص بھی اپنے اقربہ کو محتاج دیکھ کر اس مال سے حاجت براریر کرنے سے گریز نہ کرے جو باقی رہ جائے تو بڑھ نہیں جائے گا اور خرچ کر دیا جائے تو کم نہیں ہو جائے گا اس لیے کہ جو شخص بھی اپنے اشیرہ اور قبیلہ سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو اس قبیلہ سے ایک ہاتھ رک جاتا ہے اور خود اس کے لیے بے شمار ہاتھ رک جاتے ہیں اور جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے وہ قوم کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیتا ہے میری جان کی قسم میں حق کی مخالفت کرنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جہاد کرنے میں نہ کوئی نرمی کر سکتا ہوں اور نہ سستی اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اس کے غزب سے فرار کر کے اس کی رحمت میں پناہ لو اس راستہ پر چلو جو اس نے بنا دیا ہے اور انہ حکام پر عمل کرو جنہیں تم سے مربوط کر دیا گیا ہے اس کے بعد علی تمہاری کامیابی کا آخرت میں باہرحال ذمہ دار ہے چاہے دنیا میں حاصل نہ ہو سکے موسیقی موسیقی